بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین محترم جو لوگ پالتو جانور رکھتے ہیں وہ اس بات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں کہ ان کے پالتو جانور کو کس چیز سے خطرہ ہے اور ان نے اس کی حفاظت کیسے کرنی ہے لیکن کچھ ایسے حادثات بھی ہیں جو کہ پلک چھپکنے میں ہی ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی تجربہ کار لوگ بھی ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کچھ ایسا ہی ان لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ان کا پالتو اور چہیتا کتہ اس دن باہر کھیل رہا تھا کہ اچانک آسمان سے آئی کسی چیز کی جانب سے اس پر حملہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ ایسی ہے جس پر یقین کرنا کافی مشکل ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم ناظرین کو اسی بارے میں بتائیں گے لیکن اس سے پہلے کہ ویڈیو کو مزید آگے بڑھایا جائے اگر آپ فیکٹیکل کے نئے ناظرین میں سے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ناظرین گرامی یہ لوگ ایک عرصے سے کتوں کو پال رہے ہیں اور کتوں کو پالنا ان کے لیے کوئی نیا کام نہیں ہے اور ان کے گھر میں موجود ان کا ہر پالتو جانور ان کی فیملی کی طرح ہے اور شاید اسی وجہ سے ہی جو کچھ ان کے زوئی نامی کتے کے ساتھ ہوا اس نے ان سب کو اتنا دکھ پہنچایا شاید کوئی بھی جانوروں کو پسند کرنے والا شخص اپنے پالتو جانور کے مر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا یہ کم از کم اس طرح کسی کا پالتو جانور مر جائے تو یقیناً اسے بہت ہی زیادہ افسوس ہوگا یہ سارا واقعہ تب ہوا جب اس لڑکی مونیکا نیو ہارٹ کا بھائی فیلپ روڈریگرز ان کتوں کو گھر کے پیچھے والے سہن میں کھیلنے کے لیے چھوڑتا ہے لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے اس کی امید شاید ہی کسی نے کی ہو جب فیلپ نے ان کتوں کو مکان کے پچھلے سہن میں کھیلنے کے لیے کھولا تو وہ بھی ان کے ساتھ کچھ وقت گزارنے گھر سے باہر نکل آیا لیکن اسے پتا نہیں تھا کہ یہ اس کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوگی اس کو معلوم نہیں تھا کہ آسمان کی بلندیوں میں اڑنے والے ایک طاقتور شکاری نے زوئی پر اپنی نظریں گڑا لی ہیں اچانک اس کی نظر بھی آسمان پر پڑی تو اس نے ایک اکاب کو آسمان کی بلندیوں میں اڑتے ہوئے دیکھا اس کے لیے اس خوبصورت پرندے کو دیکھنا ایک بڑا ہی سہانا منظر تھا اچانک اس کو محسوس ہوا کہ یہ اکاب آسمان کی بلندیوں سے بڑی ہی تیز رفتار سے نیچے آ رہا ہے اس سے پہلے کہ اس شخص کو کچھ مزید پتا چلتا اس علاقے میں ایک فلمی سین ہو چکا تھا وہ ابھی اس پرندے کی خوبصورتی کی دل ہی دل میں تعریف کر رہا تھا کہ یہ اکاب تیزی سے اس جگہ جھپٹا جہاں اس کے پالتوں کتے کھیل رہے تھے اور تھوڑی ہی دیر میں یہ اکاب ایک بار پھر سے ہوا میں بلند ہو رہا تھا اکاب کو اتنے پاس دے کر اسے بہت خوشی ہوئی لیکن اس کے پنجو میں موجود اپنے پالتوں کتے زوئی کو دیکھ کر اس کے تو پیروں تلے زمین ہی نکل گئی اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے اگرچہ کتہ تھوڑا چھوٹا تھا لیکن پھر بھی اس کا وزن تقریباً چار کلو سے کم نہیں ہوا ہوگا اور اس کے باوجود اس اکاب نے اس کو زمین سے ایسے اٹھایا جیسے وہ کوئی چھوٹی سی مچھلی ہو اس شخص کے پاس اب خوفزدہ ہو کر اپنے اس پالتوں کتے کو اس اکاب کے خونی پنجو میں آسمان کی بلندیوں میں جاتا دیکھنے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا لیکن جلد ہی ہر طرف افراد تفریح مچنے والی تھی اس نے گھر والوں کو بتایا تو کسی کو یقین ہی نہیں آیا لیکن رفتہ رفتہ سب نے اس بات کو مان لیا کہ ان کا پالتو کتہ اس عجیب و غریب حادثے میں مارا جا چکا ہے اب ان کے ذہن میں بس ایک ہی بات تھی کہ اگر کسی طرح وہ زوئی کی لاش کو ڈھون لیں تو اس سے اچھا اور کچھ بھی نہ ہوگا انہیں اپنی فیس بک پر زوئی کی بارے میں پوسٹ کی اور سب دوستوں سے مدد کی اپیل کی انہیں خود بھی باہر نکل کر ڈھوننا شروع کر دیا اور چونکہ یہ سخت سردیوں کا موسم تھا اور پاس موجود دریا بھی بلکل منجمد ہو چکا تھا اس لئے انہیں سوچا کہ دریا میں برف کی وجہ سے اس وقاب کو خوراک کی قلت ہوئی ہوگی اس وجہ سے ہی اس نے تنگ آ کر اپنے قدرتی شکار یعنی مچلی سے ہٹ کر ایک کتے کو شکار کیا انہیں زوئی کو دریا کے آس پاس ڈھوننا شروع کر دیا اگرچہ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن ایسا بہت ہی کم بار دیکھنے کو ملتا ہے اس لئے ہر کوئی خوفزدہ بھی تھا اب ان لوگوں کا صرف ایک ہی مشن تھا کہ وہ اپنے چہیتے زوئی کو اچھی طرح دفنا سکیں انہیں کبھی بھی شاید یہ نہ سوچا ہو کہ زوئی ابھی بھی زندہ ہو سکتا ہے ان سے کئی میل دور کرسٹینہ ہارٹمن نامی اس عورت نے سڑک پر کچھ عجیب و غریب دیکھا اس نے بتایا کہ ابتدا میں تو میں نے سوچا کہ یہ برف ہی ہے لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ کوئی جاندار ہے اور تھنڈ کی وجہ سے بلکل اکڑ چکا ہے یہ کتہ وہی تھا جو کہ اس اکاب نے اٹھایا تھا اور یہ بلکل موت کے قریب تھا اسے اس لڑکی نے اٹھایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی اس نے اسے کھانا وغیرہ دیا اور اس کی کچھ دیکھ بھال کی تو اسے یہ پتا کرنے میں زیادہ دیر نہ لگی کہ یہ چھوٹا سا کتہ شاید زندہ بچ جائے ماہرین کہتے ہیں کہ اس اکاب نے اسے بھوک سے مجبور ہو کر اٹھا تو لیا لیکن جب اسے پتا چلا ہوگا کہ یہ کتہ اس کی خوراک نہیں ہے تو اس نے اسی وقت اس کو واپس گرا دیا ہوگا اور نرم برف کی وجہ سے زوئی انچائی سے گرنے کے بعد بھی زندہ بچ گیا اس عورت کو پتا تھا کہ اس خوبصورت کتے کا یقیناً کوئی نہ کوئی مالک ضرور ہوا ہوگا اس لئے اس نے اس کے مالک کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا اس نے اس کتے کے بارے میں آن لائن سرچ کیا تو جلد ہی اسے اس کی تصاویر مل گئیں جو کہ اس کے مالک نے اپنے کتے پر اکاب کے حملے کے بعد آن لائن پوسٹ کی تھی اس لڑکی نے فوراں سے اس کتے کو پہچان لیا کہ یہ وہی کتہ ہے جو کہ اسے برف سے ملا تھا اور پھر اس نے ان کے مالکان کو کال کر دی ان کے تو وہمہ گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کال پر بات کرنے والی لڑکی ان کو یہ خبر دے گی کہ زوئی زندہ ہے ہوئے ہوں گے یقیناً یہ بات الفاظ بیان کرنے سے کاثر ہیں انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ زوئی اس حادثے کے بعد ابھی بھی زندہ ہے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اس کے علاوہ جب اس لڑکی نے اس کو اس کے مالکان کے حوالے کیا تو وہ بھی اپنے آنسوں کو نہ روک سکی یہ لوگ خوش قسمت تھے کہ ان کے اس پالتو جانور کو اکاب نے شکار کرنے کے بعد بھی چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور اب یقیناً ان کو یہ باہر کھیلنے کے لیے لے جانے سے پہلے دو بار سوچیں گے ضرور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ